موسیقی اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگ رہی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہوئے سب سے پہلے میں آپ کو انگریڈینٹس بتاؤں گی اس میں مجھے دو کپ ابلی وی مکرونیز رہی ہیں میں نے ایک کپ مکرونیز لے لیا ان کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے اوبال لیا اوبالنے کے بعد یہ میرے پاس ابلی وی مکرونیز دو کپ اب موجود ہیں ایک درمیان سائز کا کی蘿 لیا گیا تھا اسے میں نے اچھی طرح wash کیا اور کٹ لیا ایک ٹوماٹر پڑے سائز کا اسے میں نے بیجہ نکال لیا اگل اس کے بعد چھوٹے چھوٹے کیو persön کیا یہ شملا میچ ہے چھوٹے سائز کی تھی اس کو بھی میں نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کیوب میں کٹ لیا اس کے بعد یہ میرے پاس ایچپی سائز ہے یہ ایک ٹیبل سپون ہے یہ تقریبا تین سے چار ٹیبل سپون کے قریب میرے پاس کچپ ہے چاہ ٹی بل سپون میونی سے آدھا چاہی کا چمچ میں نے نمک لیا اور آدھا چاہی کا چمچ میں نے آدھا چاہی کا چمچ نمک سے تھوڑا کم ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں آدھا چاہی کا چمچ میں نے کٹیوی لال میچ لیا یہ دو ٹی بل سپون کے قریب پانی ہے سب سے پہلے میں اپنے بول میں میونیز کو ڈالوں گی اسے ڈال کے اس میں میں یہ دو ٹی بل سپون پانی ایٹ کروں گی پانی ایٹ کر کے میں اسے اچھے سے مکس کروں گی اس طرح سے اس کا نا والیم بڑھ جاتا ہے اور جو پیسٹ ہے نا آپ کی اچھی سی بن جاتی ہے یعنی کہ جو آپ کی تمام آپ اس میں انگریڈینٹس شامل کریں گے نا آپ نے یہ جو سائلڈ کے وہ اچھی طرح سے کوٹ ہو جائیں گے اتروایس اگر آپ پیور میونیز اگر آپ یوز کریں تو اس میں کوٹنگ اچھی طریقے سے نہیں ہوتی اس لیے میں اس میں دو ٹی بل سپون پانی تھوڑا سا یوز کیا تاکہ تھوڑا سا یہ لکڑی سا ہو جائے اس کے بعد میں یہ سالٹ اور یہ مرچیں اس میں آئد کریں یہ میں کیچپ آئد کر رہی ہوں اس کے اندر یہ ہماری ایچ پی ساوس گئی اس کو ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی جی ویورز ان تمام جگہوں کو مکس کر لیا میں نے ویورز یہ اس سے پہلے کہ میں باقی کی چیزیں مکس کروں آپ سے کہنا چاہوں گی یہ بہت ہی اتھنٹک اور بہت ہی اچھی میری ٹرائد این ٹیسٹڈ ریسپی ہے جو کہ میں اپنے گھر پر اکثر بناتی رہتی ہوں میرے بچے اور تمام گھر والے اس کو بہت لائک کرتے ہیں آپ اسے ضرور اپنے گھر کے مینو میں شامل کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں اس سے میری غصلا اگزاری ہوگی تو چلیے اب میں اس میں جو میں نے مکرونیز رکھے ہوئے تھے اس کو میں ایڈ کروں گی یہ میرے جو میں نے کھیرہ میں نے کھاٹ کے رکھا ہوا تھا وہ گیا اس کے بعد یہ ٹومیٹوز جو کیوب میں کھاٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ ایڈ کر دی ہے اور یہ ہماری شملا مچ یہ بھی میں نے ایڈ کر دی یہ گئی یہ بہت ہی ریفریشنگ سا اور بہت ہی زبردست تیسٹی سیلڈ ہے بچے بڑے سب ہی اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں آپ اپنے گھر پہ برگرز بغیرہ یا سینڈوچز بنائیں یا سٹیکس بغیرہ بنائیں تو اس کے ساتھ یہ بہت ہی کمپلیمنٹری سیلڈ ہے نہ بھی اگر آپ کسی چیز کے ساتھ اس کو کھائیں آپ بیسے ہی اس کو یوز کریں پھر بھی یہ بہت ہی زبردست سیلڈ ہے آپ اس کو ضرور پرائی کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیئے ضرور بھیجے گا جی ویورز ہمارا بہت ہی زبردست مکرونی سیلڈ ہے بلیو می یہ بہت ہی تیسٹی ہے آپ کے بچے ایک دفعہ اس کو اگر تیسٹ کریں گے تو وہ آپ سے بار بار اس کی فرمائش کرنے والے ہیں اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگ رہی ہیں تو میری ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو میری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا تینک یو